گاہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے خط کے معاملے پر کمیشن کی منظوری کابینہ نے دی انکوائری کمیشن نے ٹی او آرز بھی منظور کر لیے کمیشن ججوں کے الزامات کی مکمل شانبین کرے گا تائین کرے گا الزامات درست ہیں یا نہیں کمیشن تائین کرے گا کیا کوئی اہلکار براہ راست مداخلے پر ملبس تھا کمیشن کسی ایجنسی محکمہ یا ادارے کے خلاف کاروائی تجویز کرے گا کمیشن ضروری سمجھے تو کسی اور معاملے کی بھی جانچ کر سکے گا عدلیہ کے امور میں انتظامیہ کی مداخلت کا الزام مسترد کابینہ نے چھے ججوں کے الزامات کو نامناسب قرار دے دیا دفاع کی کابینہ کے اجلاس کا علامی اچاری کابینہ نے کہا آئین میں تہہ کردہ اختیارات کی تقسیم کے حصول پر پختا یقین رکھتے ہیں وزیراعظم نے کابینہ ارکان کو چر جسس پاکستان سے ملاقات کے بارے میں بھی اعتماد میں لیا کابینہ نے وزیراعظم کے فیصلوں اور اخدامات کی توصیح کر دی جسر ریٹائر تصدق جلانی انکوائری کمیشن کی سربراہی کے لیے رضا مند سابق چیف جسس پاکستان کی ایک نیوز سے خصوصی گفتگو بولے جدیت خط تحقیقات کمیشن کا سربراہ بننا ایک چیلنج ہے سپریم کورٹ اور پارلیمان کے اعتماد کرنے پر ممنون ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسس رہے کمیشن کا سربراہ بننا باعث عزاز ہے کمیشن کے ٹی او آرز کے مطابق انکوائری شروع ہو گئی ٹی ٹی اے نے جڈیز خط پر تشکیل انکوائری کمیشن کو مسترد کر دیا تصدق جلانی کے تائناتی کو چیلنج کرنے کا فیصلہ میمو گیٹ اور الیکشن انکوائری کمیشن کے طرز پر کمیشن بنانے کا مطالبہ بریشتر گوھر خان کی ایک نیوز سے گفتگو کہا سابق جج پر مشتمل کمیشن قبول نہیں حاضر سنویز جڈیز کا کمیشن بنایا جائے میمو گیٹ اور الیکشن انکوائری کمیشن کے سربراہ اس وقت کی جیف جسٹس ناصر المرک تھے چیر افزر نے کہا تصدق جلانی اس کمیشن کے لیے مناسب نہیں ملک کے کئی علاقوں میں بارش پنجاب خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں مختلف مقامات پر بادل برسے پشاور خیبر نوشیرہ ملتان اور دیگر علاقوں میں جالہ باری ہوئی اسلام آباد میں خوفناک طوفان لاہور میں بھی گرد جمک کے ساتھ بادل برسے خیبر پختونخواہ میں بارشوں نے تواہی مچا دی دیواریں اور چھتیں گرنے سے سات افراد جامحک نو زخمی بنوں میں چھت گرنے سے تین بچے باجوڑ میں ماں بیٹی جامحک ہو گئیں چترال میں دورش نالے پر دغیانی مختلف مقامات پر لینڈ سلائٹیں نو مئی کو حملوں کے مقدمات پہلا فیصلہ آ گیا گجراوالہ میں 51 ملزموں کو پانچ پانچ سال خیر انصداد درشگردی کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا ملزمہ پر گجراوالہ کینٹ پر حملے کا جرم ثابت ہوا حملے میں ایس پی سمیت دس اہلکار زفنی اور ایک شہری جامحک ہوا تھا مظاہرین نے گاڑیوں سمیت املاک کی توڑ پوڑ بھی کی ایم پی اے کلیم اللہ اکاور مجرم میں شامل بیٹی اے ٹکٹ ہولڈر سمیت 23 نامزد اور تین سے چار سو نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ تجھ کیا گیا تھا اسلام آباد کی عدالت سے علی امین گنڈاپور کے نقابل زمانت وارنڈ جاری سیشن کورٹ اسلام آباد میں حقیقی ازادی مارچ کے مقدمات شاہ محمود قریشی کے بھی نقابل زمانت وارنڈ گرفتاری فیصل جاوید اور علی نواز ایوان بری یوڈیجنل منسٹریٹ نوید خان نے تھانہ و قرال میں درج مقدمہ کی سماعت کا تحریری حکمنامہ جاری کر دیا بانی پی ٹی آئی اس کیس میں پہلے ہی بری ہو چکے یہ مفاہمت نہیں مضاحمت کا وقت ہے اصر قیصر کا وزرعالہ خیبر پختونخواہ کو وفاق سے رابطہ ختم کرنے کا مشورہ کہا وفاقی حکومت نے صوبے کا کوئی مطالبہ نہیں مانا ہمیں قانون کی بالہ دستی کے لیے باہر نکلنا ہوگا بہت بڑی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں اپنے حقوق کی جنگ آخر تک لڑیں گے شہواز شریف دور میں ججوں کو حراسہ کیا اور دباؤ ڈالا گیا سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججوں کو تحفظ فراہم کریں پی ٹی آئی کورٹ کمیٹی میں چیف جرسس کے استیفے کی کوئی بات نہیں ہوئی یہ کسی کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے اجلاس میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا بابا روان کی میڈیا سے گفتگو بولے علی امین گنڈاپور کو پتا ہے صوبہ کیسے چلانا ہے انہیں ہدایات اور رہنوائی کے لیے بانی پی ٹی آئی کافی ہیں کسی کو وزرعالہ خیبر پختونخواہ پر تنقید نہیں کرنی چاہیے مشیر اطلاعات بیریسٹر سیف نے کہا اصل قیسر کا ویان ان کی ذاتی رہا ہے پی ٹی آئی یا صوبائی حکومت کا موقف نہیں پوجی عدالتیں بریت اور کم سزا والے مقدمات کے فیصلے سنا سکتی ہیں سپریم کورٹ کا حکم ناما پوجی عدالتوں کو فیصلہ سنانے سے روکنے کے تیرہ دسمبر کے حکمیں ترمیم کر دی گئی کہا اٹرنی جلنے نے سزا کی کم سزا یا بریت والے فیصلے سنانے کی اجازت دی جائے اٹرنی جنرل کے استعداق کی حد تک ترمیم کی مخالفت نہیں کی اٹرنی جنرل نے بتایا فوجی عدالتوں میں ایک سو پانچ مقدمات زیر سمات ہیں پی آئی اے تیاروں کے اضافے پرزے برائے فروفت کومی اے لائن انزامیہ کا نجکاری سے پہلے بڑا فیصلہ بوئنگ فوکر اور سیسنا تیاروں کے پرزوں کے فروفت کے لیے تیرنی جاری کر دیا پی آئی اے تیاروں نے جیسا ہے جہاں ہے کی بنیاد پر پرانے تیاروں کے پرزے فروفت کے لیے پیش کچھ طلب کر لی ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین رن عہدے سے فارغ کراچی ممن عمان کی صورتحال خراب ہونے پر خادم رن کو ایڈیشنل آئی جی کے عہدے سے ہٹایا گیا ایڈیشنل آئی جی کراچی کا چارڈ عمران یاکوب منحاس کو دے دیا گیا لاہور میں پولیس کے فائرنگ سے راہ گیت جا بھاک اسلامپورہ میں محافظ سکوارٹ نے موڈسائیگل سواروں کو مشکور سمجھ کر روکا موڈسائیگل سواروں نے بھاگنے کی کوشش کی محافظ سکوارٹ نے فائرنگ کر دی گولیا موڈسائیگل سواروں کے بجائے بائیس سالہ راہ گیت سلمان کو جا لگی سلمان کے اہل خانہ کا احتجاج لواحکین لاش لے کر جی پیو چوک پہنچ گئے بجلی شوری سمگلنگ اور زخیرہ اندودی کے خلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ وزیراعالہ پنجاب کا وزیراعظم کے اجلاس کی روشنی میں پولیسی پر عمل درامت کا حکم وزیراعالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس بجلی شوری کے خاتمے کے دی اہداف کا تائین ایک ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر اور قومی کرکٹ ٹیم کے لیے کوچز کی تلاش پاکستان کرکٹ بورڈ نے ویب سائٹ پر استحار جاری کر دیا وائٹ اور ریڈ بول فارمیٹ کے لیے الگ الگ درخواستیں طلب خواہشمندوں کو پندرہ اپریل تک درخواستیں جمع کرانے کے ہدایت کر دی گئی پی سی بی کے غیر ملکی کوچز سے باتچیت بھی حتمی مراحل میں داخل وائٹ بول کے ہیڈ کوچ کے لیے گیری کرسٹن اور ریڈ بول کے لیے جیسر گلیس بی مضبوط امیدوار